پاکستانی سیاسی تحریک فیصلہ دینا ان کے دائرے اختیار سے باہر ہے فیصلہ صرف اور صرف سپریم کورٹ ہی دے سکتی ہے اور آج سے تقریباً تین ہفتوں کے بعد جے آئی ٹی اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں محفوظ کرے گی جاری کرے گی اور یہ رپورٹ ان تیرہ سوالوں پر مشتمل ہوگی جو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کے سامنے رکھے تھے اور ان جو تیرہ سوال ہیں اس کے اندر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ سوال تھے اور اگر کرپشن ثابت ہوئی تو نہ صرف وزیر آزم نا اہل ہو سکتے ہیں بلکہ پوری شریف فیملی کے خلاف کرپشن کے جرم میں مقدمہ بھی چل سکتے ہیں مگر اگر کرپشن ثابت نہ ہوئی تو سوال یہ ہے کہ کیا وزیر آزم کو کلین چٹ مل سکتی ہے ادھر آج الیکشن کمیشن نے وزیر آزم کی جانب جمع کرائے گئے اساس اجاد کو درست قرار دے کر انہیں کلین چٹ دے دی ہے وزیر آزم کی تو کل پیشی ہے لیکن وزیر آزم کے چھوٹے بھائی میاں شباز شریف سترہ جون کو جے آئی ٹی کے روبرو ہوں گے ادھر سپریم کورٹ نے حسین نواز کی تصویر لیک کے معاملے پر اپنا جو فیصلہ ہے محفوظ کر لیا ہے ناظرین اگر وزیر آزم نواز شریف کی بھی کوئی تصویر لیک ہو جاتی ہے تو سوال اٹھ رہا ہے کہ کون ذمہ دار ہوگا اس ساری کاروائی کا قانونی نتیجہ کوئی بھی نکلے لیکن کیا اس دوران مسلم دی گنون کو سیاسی ہمدردی مل رہی ہے یا اس جماعت کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات اٹھ چکے ہیں آج ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں وزیر آزم کے معاونے خصوصی جناب مفتا اسماعیل صاحب تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اجاز چودری صاحب آپ نے پنامہ کیس کی سماتوں میں بقائدہ طور پر شرکت بھی کی تھی اور ان کے ساتھ شریک ہیں نامور دفاعی تجزیہ کار لفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہلام مصطفی صاحب اور قانونی نکتہ نظر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سابق چیئرمن سینٹ وسیم سجاد صاحب آپ ایک عالی وکیل بھی ہیں وسیم صاحب یہ بتائیے کہ جو جی آئی ٹی ہے وہ تحقیقاتی باڈی ہے اگر جی آئی ٹی اس بات کا تعیون کر لیتی ہے اور اس فائنڈنگز پہ پہنچتی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے تو پھر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورے شریف خاندان کے خلاف ایک کیس چلے گا اور وہ جو کیس چلے گا وہ ایک ٹرائل کورٹ میں چلے گا مگر اگر یہ فائنڈنگز آتی ہیں کہ جی کرپشن نہیں ہوئی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کیا دائرہ اختیار ہوگا اور کیا فیصلہ دے سکتی ہے یہ تحقیقاتی ایک کمیٹی ہے اور بڑی عالی پائے کی کمیٹی ہے جو سپریم کورٹ نے خود تشکیل کی ہے جی اور اس کمیٹی کا جو منڈٹ ہے ایک تو انہوں نے سوالات دیئے ہیں ان کو کبھی یہ سوالات اس مقدمہ کے دوران اٹھے ہیں جس میں یہ تھا کہ یہ قطری خط جو ہے یہ امیجنری خط ہے یا اس میں ریالیٹی ہے منی ٹریل کیا ہے کہاں سے پیسے آئے یہ سارے سوالات تھے اب یہ تحقیقات جو ہوں گی اس کی ایک حتمی ریپورٹ سپریم کورٹ کو سامنے پیش کی جائے گی اس کے بعد جو عام طریقہ ہوتا ہے کہ جب ایک تحقیقات سامنے آ جاتی ہیں تو اس کو پھر عدارت میں لے جائے جاتا ہے اس میں ممکن ہے کہ وہ اگر یہ ثامت ہو جاتا ہے تحقیقات میں کہ کوئی مقدمہ بنتا ہے یا کوئی جرم کے بارے میں ان کو کوئی مٹیریل سامنے مل کے ہے تو سپریم کورٹ کے پاس ایک تو آپشن یہ ہوگا کہ وہ کہیں کہ اس کے خلاف بقاعدہ ریفرنس کیا جائے یا کسی عدارت میں مقدمہ چلایا جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ خود کیونکہ سب سے عالی عدالت ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تحقیق کی مزید ضرورت نہ ہوئی تو سپریم کورٹ خود بھی اس کی بنیاد پہ نوٹس ایشو کر کے کوئی جوٹشک کاروائی کر سکتی ہے اس وقت کہنا ممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے مگر میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں جو آپشنز ہمارے عالی عدالت کے پاس ہیں سپریم کورٹ نوٹس دے کے قانونی کاروائی کرے گی کرپشن کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یا ان کے پاس یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے پاس وہ مکمل معلومات نہیں آئیں چونکہ ابھی بھی جی آئی ٹی آپ کو معلوم ہے کہہ رہی ہے کہ جی انسٹیوشنز جو ہیں وہ اس وقت ابسٹرکشنز کر رہے ہیں کہ پوری معلومات جی آئی ٹی کے پاس نہ آئے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ راہ ہموار نہیں ہو رہی اس معاملے کے اندر اور جی آئی ٹی جو ہے اس کا شکار ہے کہ ان کو پورے معلومات نہیں ہو رہے تو پھر سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی بات چھپائی جا رہی ہے اس کی باسٹرے سٹ کے ذریعے ہم میاں نواز شریف صاحب کو نا اہل قرار دیتے ہیں جی یہ ساری ممکنات میں شامل ہے پہلے تو یہ ہے کہ جو شکایات آئی ہیں کہ اس تحقیق کے دوران کچھ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں میرے خیال میں یہ جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی اکرامات جاری کرے گی یہ بہت ایک اہم معاملہ ہے کیونکہ یہ ایک عام تحقیقاتی کمیٹی نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے اور اس کے پیچھے جو قوت ہے قانونی وہ سپریم کورٹ کی ہے مگر وسیم صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت کرپشن کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے وہ تو بچوں کے خلاف ہو رہا ہے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں ہو رہا تو اگر یہ ڈیٹرمن بھی کر لیا جائے کہ جی کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر بینیفیشن اونر میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے تو جو کیس چلے گا وہ تو میاں نواز شریف صاحب کے بچوں کے پر چلے گا یہ سوال تب سامنے آئے گا جب تحقیقات مکمل ہو جائیں گے کہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے اس کی ریپورٹ کیا ہے کیا وہ ریپورٹ ہے کہ صرف بچوں کے خلاف مٹیریل ملا ہے یا نہیں ملا یا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پرابٹیز اس وقت بنائی گئی تھی جب بچے بہت کم عمر کے تھے تو پھر ایک پریزمشن ہوگی کہ یہ بچوں کی نہیں ہیں ان کے گارڈینز کی ہے اور تیسرا سوال جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر تحقیقاتی ریپورٹ یہ آئے کہ انہوں نے پورے جو مٹیریل تھا جو کہ پریزیوم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہوگا پیش نہیں کیا منی ٹریل نہیں دی اور رکاوٹیں پیدا کی ہیں تو پھر وہ 62-63 کی جو فیصلہ دو ججز نے دیا تھا اس کی طرف بھی امکانات ہیں لیکن اس وقت یہ سپیکیولیشن ہے میرے خیال میں جب ریپورٹ آ جائے گی تو پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ زیادہ واضح ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ اس میں کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب ہم آپ سے پھر سے رابطہ کریں گے مفتا اسماعیل صاحب آپ نے وسیم سجاد صاحب کی تو بات سن لی ہوگی یہ بتائیے کہ کیا وزیر آزم اور ان کی ٹیم اس بات پہ ریڈی ہیں یا تیار ہیں کہ ان کے خلاف قانونی طور پہ ایک انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کرپشن کے حوالے سے جی شکریہ منی سے ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہیں وہ صاف ہیں اور we have no problems with going through any investigation اس لیے آپ دیکھیں حسین پانچھے مرتبہ گئے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے حسن بھی گئے ہیں دوسرے دیگر لوگ بھی گئے ہیں اور کل پرائی منسٹر صاحب ایک تاریخ رکم کریں گے اور خود بھی تشریف لے جائیں گے جی آئی ٹی کے سامنے اور اس کے بعد جی آئی ٹی اگر کوئی رپورٹ دیتی ہے تو سپریم کورٹ کا رائٹ ہے سپریم کورٹ چاہے تو وہ اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج سکتی ہے کیونکہ عمومن جو جی آئی ٹی میں یہ ہوتا ہے کیونکہ جی آئی ٹی اپنا موقف دیتی ہے لوگوں سے بات کرنے کے بعد انویسٹیکیشن کرنے کے بعد وہ ٹرائل نہیں ہوتا تو جی آئی ٹی جو ہے اس کے بعد جی آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کو آئے گی وہ چاہے تو ٹرائل کورٹ میں وہ بھیج سکتی ہے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ میاں نواز شریف کا ابھی تک ٹرائل نہیں ہوا ہے میڈیا ٹرائل ضرور ہو رہا ہے لیکن کوئی کوٹ آف لاو میں ٹرائل نہیں ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا مگر یہ بتائیے کہ جو اس وقت میاں صاحب کی فیملی کے وکیل ہیں خواجہ حارس صاحب انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک پلی رکھی ہے کہ کل جب میاں صاحب اپیئر ہوئیں گے جی آئی ٹی کے سامنے تو ویڈیو ریکارڈنگ نہ کی جائے ان کا یہ خچہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ لیک بھی ہو جائے گی اور ٹیمپرنگ بھی ہوگی تو کیا نون لیک سمجھتی ہے کہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ واقعی میں لیک ہو سکتی ہے اور اس کی ٹیمپرنگ بھی ہو سکتی ہے اس لئے چونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو بیٹے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ان کی کسنا تصویر لیک ہوئی تھی اور اس کے پر نام ظاہر نہیں ہوا کہ کس نے کی تھی اور آپ دیت بھی دیکھئے مونی سے کہ نہ صرف نام نہیں ہوا بلکہ یہ کہا گیا کہ پہلے تو انہوں نے جو میں نے سنا ہے کہ ریپورٹ میں بہت ساری ہماری بھی یہ باتیں ریجیک کرنی لیکن آخری پیراگراف میں یہ فرمایا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہم نے چوبیس گھنٹے میں اس کو پکڑ لیا جس نے یہ کلپرٹ نے کلپرٹ کا انہوں نے الفاظ استعمال کی کل کے حوالے سے کیا خدشہ ہے مستہ صاحب کہ اگر میان نوازی ساتھ کی ویڈیو ریپورٹنگ ہوتی ہے مونی سے اس پیار ہوں مونی سے اس پیار ہوں کلپرٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے دے دیا اس کو اپنے ادارے میں واپس کر دیا اس کو نامعلوم شخص کو نامعلوم ادارے میں نامعلوم سزا دے دی گئی ہم کو یہ بتانا مقصود نہیں سمجھا انہوں نے موضوع نہیں سمجھا کہ کون تھا کس ادارے سے تھا اور اس کو کیا سزا دی گئی اگر کوئی سزا دی گئی اور یہ حسین کی صرف توہین کرنے کے لیے آئی گیس ٹرائی کر رہے تھے کرنے کو اب اگر یہ بات الڑی ایک جگہ سے لیک ہو چکی ہے ایک بات آپ کو پتا ہے کہ جو خازہ حارس نے آج بات کری کہ پاکستانی قانون جو ہے وہ جب انویسٹیکیشن ہوتا ہے تو اس میں سگنچر کی بھی اجازت نہیں دیتا تو ویڈیو ریکارڈنگ کی تو اجازت دیتا ہی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون میں اگر اجازت ہے تو انہوں بسطر شوق کریے لیکن اگر قانون اجازت نہیں دیتا تو یہ نئے قانون کیوں رقم کر رہے ہیں نواز شریف اور اس کی خاندان کو پکڑنے کے لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ چار سو اور خاندان مفتا صاحب ان کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ درستگی کے لیے ریکارڈ کی درستگی کے لیے وہ ریکارڈنگ کریں اجازت چودری صاحب آپ کی جانب آؤں گی چونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح واتس ایپ کالز بھی ہوتی رہی ہیں یہ بھی الزام لگتا رہا سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے اوپر کہ وہ واتس ایپ کالز کرتے رہے ہیں تو عساق دار صاحب نے آج فلور آف دہ ہاؤس کے پر پوچھا کہ اگر آپ نے کال کرنی تھی تو واتس ایپ استعمال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی لینڈ لائن سے یا اپنے فون کال سے اپنے موبائل فون سے کیوں نہیں کر سکتے تو کئی نہ کئی دال میں کچھ کالا تو ہے جو نون لیگ کہتی ہے بہت شکریہ منیزے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس مرلے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں پھولوں کے نیچے بہت سا پانی گزر چکا ہے گزشتہ دھائی ہفتے کے اندر جس جی آئی ٹی میں بڑے فخر سے کل نواز شریف جا رہے ہیں اس جی آئی ٹی کی دھجیاں بکھیر دی ہیں کبھی اس کو کہا ہے کہ یہ کسائی کی دکان ہے کبھی کہا ہے جیمز بارنڈ کی مووی ہے کبھی کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے اوپر ہم جی آئی ٹی بنا دیں گے کبھی کہا ہے کہ ہمیں بندوق ہمارے اوپر تانی ہوئی ہے میں نے پاکستان کے اندر آج تک تحقیقاتی اداروں کے اوپر اس طرح یعنی حکمرانوں کو اور جو مقتدر لوگ ہیں ان کو پل پڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یہاں پر اور بھی جی آئی ٹی یہ مختلف جی آئی ٹی ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں لیکن جتنی جی آئی ٹی اس سے پہلے بنی ہیں کوٹ کے حکم کے اوپر یا کسی ایگزیکٹیو آرڈر کے نتیجے میں آپ نصار چودری صاحب ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ جناب ساری ویڈیو موجود ہے میں جب چاہوں گا دکھا دوں گا اور پھر انہوں نے دکھا بھی دیں مجھے اس بات کی یہ جو رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ایک بچہ پنتالیس سال کا اس کی تصویر آگئی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی مگر مگر اجاز چودری صاحب ڈار نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ دینا چاہیں گے یا سمجھتے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ تصویر میں صرف ایک فکرہ مجھے کہلنے دیں چالیس سال سے میں سیاسی کارکن ہوں اور ان کی حکومتوں نے مجھے کم از کم تین دفعہ گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھونسا اور وہ تعدیب کیا کہ تاریخ کے ریکارڈ کی اوپر نہیں ہے یہ ہماری انویسٹیگیشن جس طرح کیا کرتے تھے تو ان کی تصویر آگئی ہے تو ظلم ہو گیا ہے اور جناب ایک بھئی وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے کہ شریف آدمی ہے اپنے جرائم کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا یہ نظر ضرور آ رہا ہے دوسری بات تو واتس ایپ کال کے اوپر خود سپریم کورٹ کلیریٹی دے چکی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کال کریں اور یہ یہ انہوں نے جو نام طلب کی ہے تو سپریم کورٹ اس کی وضاحت دے چکی ہے اگر کوئی اور یعنی ساگڈار صاحب کو بھی وضاحت کی ضرورت ہے تو اسیمبلی کے فلور پر خطاب فرمانے کی بجائے وہ بھی ملزم ہے اور وہ جائیں اور جا کے وہاں پوچھ لیں درخواست دے اپنے وکیل کے ذریعے اس کا امکان ہے کہ ساگڈار صاحب کو بھی بلایا جائے گا اجاز صاحب مصطفی صاحب آج رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے منی لانڈرنگ کا بلکل سنگین الزامات ہیں جنرل صاحب آج رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے جو بات ایک فکرہ جو آپ اجازت دے دیں جی جی میں آپ کی جانے پھر سے آؤں گی آپ کو پھر سے موقع ملے گا مگر جنرل صاحب کی بھی بات سنتے ہیں چونکہ آج رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کی جو روح ہے وہ جی آئی ٹی کے اندر گز گئی ہے تو جنرل صاحب آپ کو کیسا لگا چونکہ اس کے اندر تو آئی ایس آئی اور ایم آئی کے بھی نمائن دے ہیں دیکھیں جی آئی ٹی کو میرا اپنا ذاتی جو خیال تھا جس دن سپریم پورٹ نے فیسٹا دیا ہے میں اس دن سے اس موقع پہ تھا کہ جی آئی ٹی کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور اگر جی آئی ٹی نے کوئی زیادہ کام دکھایا تو اس کو متنازم بنا دیا جائے گا اور اس حد تک متنازم بنا دیا جائے گا کہ جی آئی ٹی کی جو بھی فائنڈنگ آئے گی چاہے وہ ان کے فیور میں آئے چاہے ان کے خلاف آئے یہ دونوں کانٹروورسی کریٹ ہو جائے گی اس میں اور حکومتی جو زومان ہیں انہوں نے کوئی زیادہ اچھا کام نہیں کیا جی ای ٹی پہ بار بار انگلی اٹھا کے ان کا خیال یہ ہے کہ کل کو جی ای ٹی کا فیسٹا میاں نواز شریف ان کے فیملی کے خلاف آتا ہے تو اس کو بیس بنا کر ایک ہنگامہ کھڑا کرنے چاہیں گے تو میں نے نہیں خیال کہ وہ ریل دنیا میں یہ possible ہے آج کیونکہ آج 98-99 سے بہت مختلف ہے پاکستان عوام بیدار ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں چاہے فیسٹا جو بھی آئے میاں نواز شریف کو جس طرح آپ نے پہلے کہا کلے کیا جا سکتا ہے وائی نوٹ اگر وہ مجرم نہیں ہے تو ان کو کلے کرنا چاہیے اور اگر کلے نہیں کیا جاتا تب بھی تو دونوں صورتوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ای ٹی کو متنازع بنانے کے لیے جو حکومت نے کوشش کی ہے اور آج جو یہ بیان ہے میں نہیں سمجھاتی کہ بھی ہم کیوں اس قسم کے وہ جو بیانات دیتے ہیں کل کہہ رہے تھے کہ پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں ہم سے تو شباز شریف کو بلالیں مگر مصطفی صاحب چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا جواب دیجئے گا پھر میں نے وقفہ لینا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصولاً میاں محمد نواز شریف صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے اس پرائم منسٹر آف پاکستان جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے وزیراعظم کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا کیونکہ میں اپنے وزیراعظم کو ایک جیئیٹی کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگتا یہ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں مگر وقفے کے بعد اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا وزیراعظم کا جیئیٹی کے سامنے پیش ہو کہ قد انچا ہوا ہے سیاسی طور پر یا قد چھوٹا ہوا ہے اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد ناظرین جیئیٹی نے بہت بڑے قسم کے اترازات جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں جیئیٹی کا کہنا ہے کہ ان کی فیملیز کو تھرٹن کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر آئی بی انوالڈ ہے مفتہ صاحب جیئیٹی کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ آئی بی کو استعمال کر کے ان کی فیملیز کو ان کے ملازموں کو بار بار حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے فیس بک اکاؤنٹ کو کی جانچ پرتال کی جاری ہے ان کی پرسنل جو چیزیں ان کی انویسٹیگیشن کی جاری ہے تو کیا یہ آپ لوگ ایک حربے استعمال نہیں کر رہے حراسہ کرنے کے لیے دیکھئے جو اب تک جی آئی ٹی نے بات کری ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے جرخاص دی ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے سنا ہے کوئی نامعلوم افراد نے فرد نے ان کو کہا ہے کہ کوئی ریکارڈ چینج ہو رہے ہیں اس فرد کا بھی نام نہیں لیا آپ کو پتا ہے کہ جس نے تصویر ریلیز کری ان صاحب کا بھی انہوں نے نام نہیں بتایا نہ محکمہ بتایا نہ یہ بھی بتایا کہ ایک سزا اس کو کیا ہوئی ہے اگر انہوں نے آئی بی کا تو بقاعدہ طور پر نام لی ہے مفتا صاحب آئی بی کا تو بقاعدہ طور پر نام لی ہے کہ آئی بی جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے ان کی فیملیز کو جی اب آپ دیکھئے اگر یہ بات ہے تو یہ مطلب اس بات کو بالکل ہم ایکسپ نہیں کریں گے ایکسپ نواز ہے کہ یہ ایکسپٹبل نہیں ہے کسی کی فیملی کو تنگ نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ جب نحال نے اگدم غیر ذمہ داری کے ساتھ بات کری تھی اور اگدم غیر موظب بات کری تھی تو پرائم نیسٹر صاحب نے اس کو پارٹی سے نکال دیا مطلب یہ جی آئی ٹی والے بھی پاکستانی ہیں ہمارے کوئی ان سے دشمن ہی نہیں ہیں تو ان کی شکایات کی تحقیقات کریں گے جی آئی ٹی کو متنازہ بھی ہم نہیں بنا رہے متنازہ جی آئی ٹی اپنے ایکشن سے ہوئی ہے آج آپ نے دیکھی کہ احمد نورانی کے اس کے آرٹیکل میں آیا تھا کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ایک سو دس پیجوں کا انہوں نے ٹویٹس لوگوں کے دیکھے ہیں پوری میڈیا مانٹرنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے سیل فون سے وہ ایڈریسز معلوم کر رہے ہیں کہ وہ کہاں پہنچا ہے ان کے فون ٹیپس کر رہے ہیں تو یہ اچھا اس کے بعد یہ جب لوگ کہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ جی آئی ٹی کو انفلونس کرتے ہیں تو وہ لوگ متنازہ بنا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جی آئی ٹی تو انڈیپینڈنٹ ہے ہم یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر تحقیق کری جائے اس سے بالاتر ہو کر نہ کری جائے آپ کسی بھی وٹنس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو چودہ سال کے لیے سزا دے دیں گے اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اس قسم کی گفتگو جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جی آئی ٹی نوٹ اونلی شوڑ بی فیر بٹی چھوڑ بی سین ٹو بی فیر جسٹیس ہیس ٹو بی ڈن بٹی چھوڑ بی سین ٹو بی ڈن اچھا اس کے بات پر جو سکریم پورٹ فیصلہ کرتی اجازہ صاحب آپ کی جانے باؤں گی چونکہ یہ بات تو مفتا صاحب کی ٹھیک ہے چونکہ آلہ عدلیہ نے اس کو تشکیل دیا ہے تو اس کے پر بھی وہی تقازے بیٹھتے ہیں جو آلہ عدلیہ کے اوپر بیٹھتے ہیں دیکھئے منیزے میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ ابسٹرکشن آف جسٹس ہے اور جی آئی ٹی نے جو کچھ سپریم کورٹ کے سامنے کہا ہے اس کے اوپر عدالت میں جو ریمارکس دیئے ہیں وہ یہ کہا ہے کہ یہ بہت سنگین نویت کے الزامات ہیں اس کے بہت دور اس اثرات ہوں گے اور یہ بجائے خود ایک کرائم ہے کہ آپ نمبر ایک ٹیمپرنگ کریں نمبر دو ڈیلیز کریں نمبر تین ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کو آپ رسائی نہ دیں ریکارڈ پہ یہ کچھ عدالت کے اندر کہا ہے اور یہ جی آئی ٹی اصل میں سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے یہ محض ایک تحقیقاتی ٹیم نہیں ہے اور میں آپ سے دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو ججز کا تو سب نے سن لیا نا دو ججز نے اور بھی یہی کہا ہوا ہے یعنی جسٹس عظمت سعید شیخ نے اور اجازو الاحسن صاحب نے کہ یعنی میاں نواز شریف یا ان کی فیملی ابھی تک پروو نہیں کر سکے کہ جو کچھ وہ عدالت میں کہنا چاہتے تھے اس کے لیے کوئی ثبوت لے کر آئیں اور ثبوت اب جی آئی ٹی کے اندر بھی کوئی نہیں ہے نہیں اسحاق دار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرک بھر بھر کے ثبوت بھیج رہے ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں نا کہ اسحاق دار صاحب تو اس قدر شدید یعنی گرفت میں ہیں کہ انہیں خود سمجھ نہیں ہے کہ کتنا بڑا کرائم ان سے کمیٹ ہو چکا ہوگا ہے وہ تو اپروور ہیں وعدہ ماف گواہ ہیں یا وہ اپنے بیان سے منحریف ہوں گے تو خود جیل جائیں گے اور اگر اپنے بیان پر کھڑے رہیں گے تو نواز شریف جیل جائے گا بلکہ بیالیس لوگ ہیں جات سا بات یہ ہے اور مصطفی صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ معاملات بہت پہچیدہ ہیں اب ایک دارہ دوسرا ادارے کے اوپر جو ہے وہ کیچر اچھال رہا ہے یہاں تک کہ آئی بی کو بھی شامل کر لیا یہ یہ تحمد آئی بی کے پر لگائی جا رہی ہے کہ جی آئی بی جو ہے وہ جی آئی ٹی کی ممران کے فیملیز کو ان کو حراسہ کر رہا ہے تو جب ایک دارہ دوسرے دارے کے پر کیچر اچھالے گا اور اس کے انٹیلیجنس ایجنسیز آ جائیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اثر ہوگا دیکھئے بہت ہی منفی اثر ہے اس کا حکومت پر بھی اور جو حکومت کے جو درقین ہیں جس طریقے سے ان کا رویہ رہا ہے اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو ایک چودی غفور صاحب ہیں جو کسی زمانے میں ان کے وزیر تھے یا اچھال میں خیال پی ٹی ڈی سی کے اثر رہا ہیں جس قسم کی زبانوں نے استعمال کی ہے اپنی پولیس کے خلاف اور جس طریقے سے دوسرے لوگوں نے بینات دیئے ہیں کہ قصائی ہیں یا اس قسم کی جو باتیں کی ہیں یہ سارا ایک رویہ کا اظہار ہے یہ دیکھئے میاں نواشری صاحب کو احسان نہیں کر رہے کل اگر جی ایٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں میاں صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی کیوں نہ پیش ہوتے وہ کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے یا تو سپریم کورٹ کا حکم یہ ڈیفائی کرتے یا ان کو پیش ہونا تھا تو پیش ہو کر کوئی احسان نہیں کر رہے وہ اور اگر جی ایٹی سوال پوچھ رہی ہے تو جی ایٹی کا کام ہے سوال پوچھنا ان سوالوں میں کچھ سوال بھی ہوں گے اور ان سوالوں میں کچھ ایسے سوال بھی ہوں گے جن کا جواب جو جن سے لیا جا رہا ہے نہیں ہوگا اس میں اور ویڈیو ریکارڈنگ کر کے کل جب جی ایٹی نے اپنی رپورٹ دی ہے انہوں نے سب چیزے نہ صرف ڈنائی کیا ہے بلکہ انہوں نے کورٹ کو بقیدہ وہ سارا ٹرانسکرپٹ بھی اور سب کچھ بھیج دیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سوالات کیا ہیں اور جوابات کیا ہیں یہ باہر آکے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اندھے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں جی ایٹی کی سینٹیٹی کو برقرار رکھنا سب سے اولین ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کی حکومت کو چاہیے کہ وہ خود اس کی ہر طرح پرٹیکشن بھی کرے اور اس کو اس طریقے سے بچا کے بھی رکھے تاکہ جو بھی فیصلہ آئے پاکستان کی تاریخ میں یہ شاید پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک فیصلہ ایسا آئے گا جس سے ہماری جو آلیوالی نسلیاں ان کا مستبقل کی ہم بات کر رہے ہیں تو حکومت کا بھی میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہم حکومت کا زیادہ فرض آئی ہے کہ جی ایٹی کے بارے میں جو اس کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جا جی ایٹی سوار کچھتے ہیں مفتا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی مفتا صاحب آپ کی بات پر رسپانڈ کرنا چاہیے مونی سے ایک تو یہ بات ہے کہ میاں صاحب بالکل پیش ہوں گے وہ ملک کے اوپر احسان نہیں کر رہے ان کی سیاست یہ ہے میاں صاحب کی کمر میں کل درد نہیں ہو جائے گا جیسے کہ پچھلے دور کے عامروں کی کمروں میں درد ہوا ہے اور اچانک وہ کورٹ کے راستے سے کہیں اور چلے جائیں گے اسپتال چلے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا نواز شریف جا کے اپنی جا کے وہاں پہ بات کریں گے تو میاں نواز شریف جو ہے وہ احسان بلکل نہیں کر رہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے عدوار کے جو ڈکٹیٹرز تھے وہ کمر میں دکھا لیتے تھے ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلکل صحیح بات ہے کہ تاریخ دیکھ رہی ہے اور یہ ہم بات بات کر رہے ہیں کہ سنگین بات کر رہے ہیں کہ سنگین جرم ہے اگر کوئی ایسا جرم ہوتا میاں نواز شریف کے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی کیس ہوتا تو کوئی ایویڈنس تو آتا کوئی ایکوزیشن بھی کریڈیبل آتی کوئی ایکوزیشن نہیں ہے نو سال سے ہماری حکومت ہے پنجاب میں چار سال سے ابھی مسلم لیگ کی حکومت ہے فیڈل گورنمنٹ کے اندر ایک منسٹر کے اوپر بھی ایک کریڈیبل ایکوزیشن نہیں ہے نواز شریف کو تو چھوڑ دیں آپ تو کس بات کی سنگین بات کر رہے ہیں اگر وہ انیس سو ستر کا اگر میاں شریف کا انکم ٹیکس کا ریکارڈ نکلوا رہی ہے جی آئی ٹی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا فشنگ کر رہے ہیں آپ کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ تو فشنگ کر رہے ہیں اب اگر آپ میاں عباس جو میاں صاحب کے بھائی مگر مفتا صاحب مجھے اجازت دیجئے جی آئی ٹی نے بڑے سیریس الزامات آپ کے اداروں کے پر لگائے ہیں انہوں نے ایف بی آر کے اوپر لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈاکیمنٹس ہم مانگتے ہیں ان کے اندر وہ تاخیر کرتے ہیں یا ابسٹرکشن کرتے ہیں انہوں نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے پر لگایا ہے کہ انہوں نے ان کو پوری طریقے سے تحقیقات نہیں کرنے دی اور جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں سینٹ کے اندر اعتزاز احسن صاحب وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنا دیتے ہیں اس کے بعد وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ذرا سنائیے پلان اے تو یہ ہے کہ دستا ویدات میں رد و بدل کر کے جی آئی ٹی پہ دباؤ ڈال کے جی آئی ٹی کے کچھ ممبروں کو خرید کے سپریم کورٹ کو متنازع کر کے بینچ کو اور فیصلہ کسی طرح کسی حد تک اپنے حق میں لے لیں پلان اے پلان بی یہ ہے کہ یہ نہ ہو سکے تو تاخیری حربیں کریں جی آئی ٹی کو متنازع کر دیں بینچ کو متنازع کر دیں اور اگر فیصلہ خلاف بھی آئے تو اس کو بارے میں یہ کہہ سکیں کہ ہمیں منظور نہیں اور نہ انصاف نہیں ہوا مفتہ صاحب بریک سے پہلے ہم نے اتزاز احسن صاحب کی آپ کو بائٹ سنائی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ان کے پاس دو تین اوپشنز ہیں جس کے اندر وہ ٹیمپر کریں گے ریکارڈز کو اور یا جی آئی ٹی کو حراسہ کریں گے متنازع کریں گے اور سپریم کورٹ کے بینچ کو بھی متنازع کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ جی آئی ٹی نے اب جو سامنے رکھی ہے پریئر رکھی ہے سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ حقیم کور حکومت کو روکا جائے کہ ہمیں آری فیملیز کو نہ حراسہ کیا جائے اور ریکارڈ ٹیمپرنگ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے آپ کی حکومت کے اندر ہو رہا ہے جب آپ اس طرح کریں گے اور الیکشنز میں جائیں گے جہاں اصل فیصلے ہونے ہیں کیا آپ کے اوپر سوال نہیں اٹھے گا اگر یہ سچ مجھ ہو رہا ہے تو بالکل سوال اٹھے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا میں اعتدار صاحب کو یہ اشور کر رہا ہوں کہ نہ حکومت کوئی ٹیمپر کر رہی ہے اور جی آئی ٹی نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک نامعلوم شخص جس کا انہوں نے نام نہیں بتایا اس نے ان سے کہا ہے کہ شاید ٹیمپر ہو رہا ہے اور وہ بھی بات کری ہے میرے خالصے خالے پر چودری شگر مل کی انیس سو بارہ یا تیرہ ساری دو ہزار بارہ یا دو ہزار تیرہ کے ریکارڈ اس کو ٹیمپر کرنے کی جبکہ اپارٹمنٹ تو دو ہزار چھے کے لیے گئے ہیں تو اس سے ریلیمنٹس کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اگر حراسہ ان کی فیملی کو کرا جا رہا ہے تو بالکل وہ اچھی بات نہیں ہے اس کو بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں مسلم لیگ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اور اگر یہ بات درست ہے تو ایم شور کہ سپریم کورٹ بھی اس میں کچھ کہے گی اور ہم بھی اس کے اوپن تب دیکھ لیں گے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بات بھی درست ہے اور یہ دیکھیں سچی بات آپ تنقید کرنے والے آپ سے پوچھیں گے کہ جو جی آئی ٹی ہے اس کو کیا ملے گا آپ کے اوپر الزام تراشی کر کے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ واتس ایپ کالز ہم نے نہیں کرے تھے واتس ایپ کالز کہیں اور سے ہوئے تھے ہم نے جا کر خسین کی تصویر ریلیس نہیں کری تھی وہ تصویر کہیں اور سے ریلیس ہوئی ہے ہم جا کے میڈیا مانٹر کر کے ایک سو دس پیچ کی وہ نہیں کر رہے کہ فران اس نے یہ ٹویٹ کر دیا میرے خلاف فران نے یہ پروگرام میں یہ کہہ دیا یہ کئی اور کر رہا ہے تو متنازع ہم نہیں بنا رہے ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے دو ایک ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ بات ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ہم چاہتے ہیں کہ وٹنسز کو انڈر دوریس نہ ڈالا جائے نمبر ایک اور نمبر دو کیوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور یہ ساتھ ساتھ میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے تو ہم پبلک کو بھی یہ بات ریکارڈ کراتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ہوئی ہے یہ بات ہو رہی ہے یہ ہمارا حق ہے میرے خیال سے پاکستان کے آئین کے اندر کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور یہ بات کہ ہم کسی کو خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو خرید لیں گے یا اس کی بات تو میرے خیال سے بڑی معیوب بات ہے اعتلاق صاحب سے میرے خیال سے یہ بات میں اس کا کیا جاؤں گا ہے اجاز صاحب دیکھیں پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وٹنسز جا کے پیش ہو رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ کریمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ ایکیوزڈ ہیں ایکیوزڈ بائی دی اپیکس کورٹ آف پاکستان یہ تھوڑی سی اپنی پوزیشن ٹھیک کر لیں دوسرا م افتاہ صاحب کو یہ سمجھ نہیں آرہی کم از کم بیس ارکان اسیمبلی اور وزراء یعنی ٹیکس پیئر کے پیسے پہ پل رہے ہیں اور شریف فیملی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں پچھلے ایک سال اور دو ماہ سے اور بالخصوص یعنی جی آئی ٹی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے پچھلے دھائی ہفتے کے اندر پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار واتس ایپ کال کا بھئی اس کا سپریم کورٹ نے جواب دے دیا ہے یہ تصویر کی کہتے ہیں نام نہیں بتایا وہ جو تحقیق ہو کے آئی تھی وہ دے دیا ہے اٹانی جنرل کو کہ تم چاہو تو اس کو ریلیس کر دو چاہو تو اپنی حکومت سے پوچھ لو مطلب مجھے سمجھ نہیں رہا ہے کس بات کے اوپر یہ کلیر کٹ کیس ہے کہ نواز شریف بحیثیت وزیراعظم پارلیمنٹ میں ایک بات کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر مگر مگر اجاز شعودی صاحب اس وقت جو جی آئی ٹی کے سامنے کیس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوڑ بول رہے ہیں کیس یہ ہے منی لانڈرنگ کا کہ یہ پیسے کیسے باہر گئے اور یہ فلیٹس جو ہے کیسے ان کے پاس آئے مگر آپ سے بھی میں سوال کروں گی چونکہ آج آج شریف ہاندان کو آج شریف ہاندان کو الیکشن کمیشن نے کلین چٹ دی ہے اور آپ کے جو لیڈران ہیں انہوں نے وہ الیکشن کمیشن نے جب ان کو خط لکھا جاننے کے لیے ان کے حساسوں کے بارے میں ویریفیکیشن کے بارے میں تو آپ لوگوں نے تو ریپلائی نہیں کیا تو جب آپ کہتے ہیں کہ صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تو آپ لوگ بھی تو آپ اس کیس کو ذرا ڈسکس کر لیں پیش ہونا چاہیے نا الیکشن کمیشن کے سامنے کر لیں اسے بعد میں کر لیں گے میں صرف یہ میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں تیرا سوال ہیں سپریم کورٹ نے جو جے ایٹی کے سامنے رکھے ہیں اس میں سب سے جو کیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتری لیٹر is a myth or reality it has proven to be a garbage نہیں سر انہوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نہیں سر انہوں نے آپ بھی کوٹ میں ہوتے میں بھی ہوتی ہوں اگر اس کے پیچھے کتری نہیں آتا نہیں کتری اگر کتری نہیں آتا سر خبر یہ ہے کہ جو ہماری جو ہماری ٹیم ہے وہ دوہا جائے گی اور جو کتری شہزادے ہیں ان کے جو بیانات ہیں ان کو کلم بند کرے گی مفتا صاحب بتا سکتے کہ وہ دوہا جانے کے ان کے ارادے ہیں کہ نہیں ہیں اور کیا کتری شہزادے جو ہیں اس پر امادہ ہیں کہ نہیں ہیں فیلال تو یہ خبریں ہیں صرف مفتہ صاحب ہم سے حکومت سے انہوں نے بلکل کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے جی جی میں جواب دیتا ہوں جی آئی ٹی نے ہم سے کانٹیکٹ نہیں کر رہا ہے تو آس کتری اس ٹو کم وہ خود ڈریک کر رہے ہیں پاکستان کا جو مشن ہے وہ جی آئی ٹی کے معاونت کے لئے تیار ہے اگر وہ کتری شہزادے ادھر آتے ہیں تو بلکل ویلین کورٹ اگر وہ نہیں آتے تو جی آئی ٹی کے دو لوگ چلے جاتے ہیں یا چار لوگ یا پانچ چھے لوگ چلے جائیں اور دو دن کے اندر ایک چھوٹی سی فلائٹ لینی ہے چار گھنٹے کی ادھر جا کے لے سکتے ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اپنے سکائپ پہ بھی ٹریسٹیمنی لے لی ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں میرے خیال سے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے دیکھیں یہ بھی آج کا آج موضوع اٹھ رہا ہے کہ کیا جمائمہ خان صاحبہ جو ہیں یا جمائمہ مجھے لاشنی من کا اب یاد نہیں ہے وہ صاحبہ بھی تشریف لائیں گی خان صاحب کی منی ٹریل کے لیے کیونکہ انہوں نے بھی ایک ایفیڈیوٹ دی ہے اور جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر میں ایک پلوٹ بکتا ہے آجیں گی آپ اگر عدالت بلائے گی وہ آئیں گی عدالت اگر بلائے گی تو وہ آئیں گی جس نے پندرہ سال پرانی ٹریل دے دی ہے بینک سے لاکر وہ آب ہی جائے گی دس کروڑ روپے کی دس کروڑ روپے کا پاکستان میں ایک پلوٹ بیشتے ہیں تو اس کو ایک کروڑ روپے اوفیشل ہوتا ہے تو نو کروڑ روپے کے جو اگر کسی کوئی ریسیف کرتا ہے تو ٹریل ان اوفیشل دینا مشکل ہو جاتی ہے اسی لئے خان صاحب کو بھی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ بنی گالا کا پلوٹ جیسا آپ کو پتا ہے حالت ایک سکنٹ لگتی ہے بینک سے اسٹیٹمنٹ نکالنے کے اندر وہ راشد خان صاحب نے پیسے دیے پھر پتا چلی کہ راشد خان صاحب نے تو نو مہینے پہلے پیسے دے دیے تھے جمائمہ بی بی کے تو ٹرانسفر بعد میں آیا تھا وہ ایڈ بھی نہیں ہو رہا اور پھر خان صاحب نے خود فرمایا کہ رسیدے دوننا مشکل ہیں لیکن ہم سے عدالت کو جمع کرتا ہے یہ جو کیس ہے اس وقت عدالت کے سامنے چل رہا ہے اجاز صاحب جبکہ سب کے احساسوں کی جانچ پرتال ہو رہی ہے اچھی بات ہے کوئی مقدس گائے پاکستان میں نہیں رہنی چاہیے تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ باقی اداروں کو بھی اپنی جانچ پرتال جو ہے وہ بھی اس کے لئے بھی تیار ہونا چاہیے چونکہ اگر باست تریسٹ کے ذریعے آپ سیاست دانوں کی صفائی کریں گے تو پھر بیوروکرات پھر اور بھی بڑے یہاں پہ ادارے ہیں جن کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوتی بھی رہی ہے ماضی میں ہم نے بڑا اچھا اگزامپل دیکھا ہے کہ ہمارے جو فارمہ آمی چیف ہیں انہوں نے نوٹس لیا تھا بلوچستان کے اندر اور اکاؤنٹیبیلٹی کا جو پروسس تھا وہ شروع کیا تھا دیکھئے اس میں تو کسی نے کبھی کوئی اتراز نہیں کیا کہ وہ اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ حکومت کے پاس ساری اتھارٹی موجود ہے حکومت اس کو استعمال کرے اور صحیح طریقے سے بجائے سے کیونچرین کرے وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے اور جو لوگوں کے پاس جس طریقے سے ہے ان سے پوچھا جائے اس سے اس میں تو کوئی اتراز کرنا ہے شاید میں ایسا مجھتا ہوں کہ جو بھی اتراز کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اتراز یہ ہارے دارے کا اپنا اپنا ایک سسٹم جو حکومت کے اندر چلنے ہیں اپنا اپنا ایک سسٹم ہے اگر حکومت اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو حکومت اس کو ٹھیک کرا دے اس کو لیکن اس کا اور حکومت کی جو اکانٹیبیلٹی ہے ان کا آپس میں کمپیرزن نہیں ہونے چاہیے یہ دیر رننگ دی نیشنز جو پوری قوم کی جو تقدیر ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے ملازموں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں یا جن کو کل کہا جاتا تھا کہ حاکم کمارے حاکم وقت کے بیٹے آئے ہوئے سامنے جس طرح بادشاہ کا بیٹا سامنے آئے ہوئے ان لوگوں کے ہاتھ میں پوری قوم کی تقدیر ہے اس وقت ان کی اکانٹیبیلٹی اور باقی جو ملازمین ہیں ان کی اکانٹیبیلٹی کو آپس میں گرڈمنٹ کرنے کا نمبر ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ایٹیچوڈ ہے ہمارا نمبر ٹو جو میں بات ہی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے میاں نواشی صاحب کا اور پرائم نیسٹر صاحب کی فیملی کا جو بھی کے ساتھ چل رہا ہے اس میں اگر عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنا شکر دیتے ہیں اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو بھی جاتے ہیں تو یہ آپ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ایک وہ کیونکہ میں ایک بات کر رہا ہوں تو میں نے اس کا جواب ضرور دینا ہے تو میں یہ بھی ایک سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں جساں بات چیل دی ہے جو ہمارے جس کا پلیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی اس سے اوپر نکل کے اور باہر نکل کے بات کرنے چاہیے پلیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بالاتار ہونا چاہیے مفتا صاحب مصطفی صاحب اجاز چودری صاحب بہت شکریہ میرے اس پروگرام میں آنے کا تو ناظرین کل وزیر آزم پاکستان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے ہم تو یہ دعاگوں ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی مقدس گائے نہ بچے اور اگر آپ کسی کو مقدس کریں گے تو یہاں پہ سیاسی شہید پیدا ہوتے رہیں گے آج کے لیے اجازت دیجے خدا حافظ